کچھ ایم سی کیوز بھی آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ بتائیے ہم نے بلاس فیمی لاؤ ڈسکس کر لیا ہوا ہے بلاس فیمی لاؤ نہیں کیا ہوا ٹھیک آج سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے اور یوڈیشٹی کے حوالے سے ہماری کچھ ڈسکیشن ہوگی تو یہ ایک سنسٹیو ٹاپک ہے اور اس میں ایک اہم بات جو میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا دوں بس اتنا کافی ہے پلیز پھئی مائیک ایشو ہے کسی بچے کا وہ کہہ رہے ہیں مائیک ایشو کس کی طرف سے ہے ہماری طرف سے کسی کے میسل آرہا تھا کیا گاییک ایشو اچھلی کیا بلاس فیمی لو قانونِ توہینِ ریسالنس اس ٹوپک میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سنسٹیو ٹوپک ہے اور چونکہ ہم یہ پڑھاتے ہیں اب اسلام کا جوڈیشل سسٹم ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اس میں یہ ٹوپک ڈسکشن میں آتا ہے لیکن آپ پلیز اس میں کوئیسٹن نہ پوچھئے گا کیونکہ آپ جب کوئیسٹن پوچھتے ہیں اس کے میننگز آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوتے ہیں دوسرا اس کے کوئی اور میننگز لے لیتا ہے جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے جتنا آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اتنا میں آپ کو انشاءاللہ پڑھا دوں گا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے تو بھی آن دا سیف سائیڈ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرنا یہ ٹوپک بھی اس میں آواز میں کچھ گربر ہوگی ہے آواز پیئر نہیں ہے بجو جی اس کا ہے جی دیکھئے کہ جو یہ ٹوپک ہے بیٹا آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا تو آپ مجھ سے پوچھتے تو اب آپ میرے سامنے فیزیکلی کلاس میں نہیں ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں ادر وائز نو ایشو لرننگ کے لیے یقینا ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس میں جب آپ ہوتے ہیں تو میں یہ آپ کے کوئیسن بھی لیتا ہوں لیکن بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی گوڈ انٹینشن میں کوئی کوئی کوئیسن کر رہے ہوتے ہیں سننے والا اس کے کوئی اور میننگز لیتا ہے اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض اوقات ریسٹلیسنس پہلے ہو جاتی ہے ٹاپک کی سنسیٹیوٹی کی وجہ سے ناٹینگ ایلس جی سو دہ فیموس بکس ریٹن آن دس ٹاپک دہ فیموس بکس ریٹن آن دس ٹاپک سب سے پہلے ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا فیموس بک اس نام ہے اس سارم المسلول على شاتم رسول اس سارم المسلول على شاتم رسول this book is in Arabic translated in Urdu and English written by امام ابن تیمیہ a famous Arab scholar امام ابن تیمیہ the name of book is اس سارم المسلول على شاتم رسول another famous book that is کتاب الشفاء کتاب الشفاء بے تعریف حقوق المستفى the name of writer is قازی آیاز آندلوسی this book is in Arabic language translated in Urdu and English another famous book on this topic is اس سیف المسلول اس سیف المسلول على شاتم رسول امام تقیع الدین سبکی اس کے writer ہیں امام تقیع الدین سبکی Arabic میں ہے یہ book اردو اور انگلش میں translate ہوئی ہے نام انگلش میں تو نہیں ہوگا نا نام تو وہی رہے گا یہ Arabic books ہیں ان کے نام Arabic میں ہیں تو یہی نام ہے نا books کے دو نام تو نہیں ہوتے نام یہی رہیں گے translation انگلش کتاب کی مختلف زبانوں میں اردو میں بھی ہوئی ہے انگلش میں بھی ہوئی ہے کتاب کا نام وہی رہے گا then there is another famous book کتاب الولا والحکام کتاب الولا والحکام کتاب الولا والحکام کام علا احکام علا احکام شاتم شاتم خیر الانام اس بک was written by علامہ شامی حانفی علامہ شامی حانفی علامہ شامی نام ہے میٹا اردو نہیں ہے یہ arabic text ہے اردو کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو آپ کہیں کہ arabic text لکھیں گے ہم انگلش میں جیسے آپ پہلے ریفرنسز arabic کے لکھتے آ رہے ہیں انگلش ٹیسٹ میں arabic ٹیسٹ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ تو arabic میں لکھ اسی طرح سے جیسے آپ پہلے لکھتے ہیں arabic ٹیمز arabic میں تو اب آپ کی کافی ماشاءاللہ پیکٹس ہو چکی ہے بہت سارے بچے اچھا لکھتے ہیں انگلش کرنے والے تو arabic ٹیسٹ جتنا آپ کے پیپر میں نظر آئے گا اتنے آپ کی پیپر کی ورک بہتر ہو جاتی ہے جی انگلش میں لکھی جانے والی کتاب جو لکھی انگلش میں گئی اس کا نام ہی یہی ہے لاؤس سیمی لاؤ ریٹن بائی محمد اسمائیل قریشی محمد اسمائیل قریشی لائر آف سپریم پورٹ یہ کتاب ہے ہی انگلش میں یہ ترانسلیٹڈ ورژن نہیں ہے بلکہ انگلش بک اوریجنل ٹیکسس کا ہے اور یہی بک اردو میں بھی ہے یہ جو انگلش میں بلاس سیمی لاؤ کے نام سے کتاب ہے اسمائیل قریشی کی یہی کتاب اردو میں قانون توہین رسالت کے نام سے ہے محمد اسمائیل قریشی گویا کہ آپ کے پاس سکس بک کے نام آ گئے ہیں ان میں سے ایک بک ہے ہی انگلش میں دوسری بک اردو میں قانون توہین رسالت اور یہ چار بک ارابک میں یہ بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اردو میں انگلش میں بلاس فیمی لاؤ کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے ان قرآنی آیات کو ڈسکس کرنا ہے جو اس قانون کو بیان کر رہی ہیں بک دنیا میں اس وقت کپٹل پنشمنٹ ختم کرنے کی ایک دسکشن ہے آپ کو معلوم ہے حالانکہ اس سے پہلے جیزز کی بلاس فیمی پر بھی کپٹل پنشمنٹ رہی ہے انگلنڈ میں اور اس بک میں بلاس فیمی لو محمد اسماعیل قریشی صاحب نے اس بک میں وہ کیسز ڈسکس کیے ہیں انگلنڈ کی کوٹس کے جہاں جیزز کی بلاس فیمی پر کپٹل پنشمنٹ دی گئی بکوز جیزز is the true pursuit of god تو ان کی بلاس فیمی کا سوال ہی پیدا نہیں کسی بھی اللہ کے نبی کی بلاس فیمی کرنا اسلام میں ایک قرآن مجید کی وہ آیات جن سے بلاس فیمی کرنے پر capital punishment کا concept ہے وہ ذرا please note کر لیں verses of the holy قرآن سورة نسا verse number 65 65 سورہ نسا verse number 65 then سورہ احضاب verse number 55 سورہ احضاب verse number 55 سورہ توبہ verse number 61 سورہ احضاب کی verse 55 57 57 سورہ توبہ سورہ توبہ verse number 61 61 then سورہ حجر verse number 95 55 سورہ حجر verse number 95 سورہ انفال سورہ انفال verse number 12 and 13 13 the verses of holy quran regarding the punishment of blasphemy یہ آیات میں نے آپ کو نوٹ کر رہی ہیں سورہ عیسیٰ کی verse number 65 سورہ احضاب 57 توبہ 61 حجر 95 انفال 12 and 13 then this punishment was implemented by Prophet sallallahu alayhi sallam in his time period اور یہ سنن ابو دعود اور سنن نسائی میں یہ موجود ہے سنن ابو دعود اور دوسری بک کون سی ہے سنن نسائی دو حدیث کی کتابیں یاد ہے نا آپ کو نام سیاستہ میں سے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سزا implement کی ہے پہلا شخص جس پر یہ سزا implement کی گئی مدینہ کی اسلامی ریاست میں اس کا نام ہے کعب بن رسول رسول کو تکلیف پہنچ جاتا تھا اس پر اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ من لکاب ابن اشرف سنن ابو دعود سنن نسائی اللہ کے رسول نے فرمایا من لکاب ابن اشرف کون اسے سزا دے گا کعب ابن اشرف کو آگے آپ صلی اللہ نے جمعہ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آزَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ قَدْ آزَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ He has tortured اللہ سبحان وطالہ and his prophet who will punish him چنانچہ ایک صحابی نے یہ ذمہ داری لی اس کا نام ہے وحمد بن مسلمہ کیا نام ہے وحمد بن مسلمہ یہ مسلمہ نہیں ہے لفظ مسلمہ وزی اللہ تعالی آن ہو he implemented capital punishment دوسرا case ایک یہودی عورت کا ہے جس کو capital punishment ہوئی مدینہ میں اور تیسرا case ایک لونڈی تھی اس کا ہے جس نے اللہ کے رسول کی بلا سیمی کی اور اس پر بھی capital punishment implement ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس پر یہ بھی فرمایا الا اشہدو الا اشہدو گواہ ہو جاؤ اس چیز پر کہ ان کے خون کا کوئی قصاص نہیں ہوگا یعنی یہ کوئی قتل نہیں ہے بلکہ capital punishment دی گئی ہے ان کو اور یہ crime commit کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے crime کے against judicial trial کے بعد جو punishment ہے یہ سزا دینا state کی ذمہ داری ہے یہ کس کا کام ہے state کا یہ state matter ہے judicial matter ہے third case ایک لونڈی کا تھا جس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی ناؤز بللہ اس کو بھی punishment یہی دی گئی کنیز تھی ایک اسی طرح سے یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو لوگوں کو ماس کر دیا ہمیشہ بھی ماس کیا مہمیشہ 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 مل رہا ہے سٹیٹ کا concept مل رہا ہے تو اللہ کی رسول نے یہاں پر لوگوں کو crime commit کرنے پر punishment دی ہیں اور احکامات اور commandments آئے ہی زیادہ مدینہ میں ہیں مکی لائش میں تو نماز کا حکم آیا ہے مکہ میں تو کسی چور کا ہاتھ اس وقت نہیں کٹا گیا تیرا سالہ دور میں so this is the domain of states not the persons اگر کہیں پر کوئی ایسی بلس سیمی ہوتی ہے اس کو report کرنا that is the domain of general public اس کے لیے ف آئی آر کے لیے پولیس پیشن جانا اب اس کے بعد جو کام ہے وہ کس کا ہے جوڈیشن میٹر ہے اس کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد اس کے سزا دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے جوڈیشن کی not the general public so اس کا background سب continent میں اس قانون کا میں تھوڑا بتا دوں آپ کو یہ نوٹ کر لیں پلیس کہ جب راج پال کے قتل کا واقعہ ہوا تھا کسی لاہور میں شخص تھا راج پال جس نے اللہ کے رسول کے خلاف بلس سیمس بک چھاپی تھی لگ اور اس پر اس کو ایک مسلمان نے غازی علم الدین نے قتل کر دیا تھا تو اس کے بعد اس کے بعد ایک amendment ہوئی انڈیان لاؤز کے اندر نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں نائنٹین ٹوئنٹی سیون ان آرٹیکل 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 کیا گیا 295 اے کے نام سے 295 اے کیا نام تھا اس کا آرٹیکل کا 295 اے اور اس میں یہ کہا گیا اس کے لئے سزا تجویز کی گئی امپریزنمنٹ فور ٹو یئرز امپریزنمنٹ فور ٹو یئرز اور پینلٹی یعنی فائن پینلٹی یا فائن اور دی بوت یا صرف دو سال قید یا قید پلس جرمانہ یا صرف جرمانہ یہ سزا رہتی گئی کب نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں اور پاکستان بننے کے بعد پارٹیشن کے وقت بھی یہی چلتا رہا ان نائنٹین ایٹی فور یہ کب کا واقعہ ہے نائنٹین ٹوئنٹی سیون کا اس کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں نائنٹین ایٹی فور میں ٹوئنٹی سزا سزا موت سزا سزا لائف امپریزنمنٹ عمر قید یہ دو چیزیں ایٹ گئی گئی یا سزا موت یعنی کپیٹل پنشمنٹ یا 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 کیا چیز یہ پروفٹ کی پلس سیمی کی بات کر رہے ہیں پروفٹ کی پلس سیمی کی بات کر رہے ہیں جی کیا کیا ایڈ کیا گیا ٹیپٹل پنشمنٹ اور لائف امپریزنمنٹ یہ کب ہوا 1984 میں اکٹوبر 1990 میں اکٹوبر 1990 in اکٹوبر 1990 فیڈرل شریع کوٹ نے فیڈرل شریع کوٹ ایڈوائز پریزیڈنٹ آف پاکستان این ایڈجمنٹ ایڈوائز پریزیڈنٹ آف پاکستان این ایڈجمنٹ این ایڈوائز این ایڈوائز این ایڈوائز کہ آپ اس آرٹیکل میں سے لائف امپریزنمنٹ کے الفاظ ڈیلیٹ کیجئے بیکاوز بیکاوز دہ پنشمنٹ آف بلاسیمی آف پروفیٹ ایڈوائز این ایڈوائز پریزیڈنٹ نتیگ ایلیٹ اسلامی کے لیے یہ سزا ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آپ کو شریع کوٹ یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ تھرٹیت ایپریل نائنٹین نائنٹی ون تک تھرٹیت ایپریل نائنٹین نائنٹی ون تک یہ ایمنڈمنٹ کر دیں کیا ایمنڈمنٹ کریں کہ پنشمنٹ کیا ہوگی صرف کیپٹل پنشمنٹ ہوگی لائف امپریزنمنٹ کو اس میں سے ختم کر دیں یہ ٹائم پیریڈ دیا گیا and if you don't do so it will be automatically implemented اگر اس ڈیٹ تک آپ ایمنڈمنٹ نہ بھی کریں تو یہ کنسیدر کیا جائے گا کہ اب یہ سزا صرف کیپٹل پنشمنٹ ہے چنانچہ سیکنڈ جون نائنٹین نائنٹی ٹو سیکنڈ جون 1992 in national assembly a unanimous resolution was passed on the floor of assembly and it was advised to go for capital punishment second june 1992 92 is میں unanimously یہ قرارداد پاس کی گئی کہ توہین ج رسالت کی سزا صرف capital punishment ہے on 8th july 1992 8th july 1992 senate نے اس کو approve کر دیا 295 c اب اس دفعہ کا کیا نام ہے اس article کا 295 c this is called blasphemy law and it is implemented قرارداد کہتے ہیں میٹا resolution کو اردو میں قرارداد کہتے ہیں جی جی it was supposed to be automatically approved if this process was not adopted اگر یہ لوگ نہ کرتے تو یہ standing order سے judgment تھا سیکنڈ جون 1992 کو national assembly نے قرارداد پاس کیا اور جولائی میں جولائی 1992 کو سینٹ نے approval دے دیا ظاہر ہے سینٹ کے approval کے بعد یہ قانون بن جائے گا جو طریقہ کار ہے آپ پتہ ہے legislation کا جی چنانچہ یہ قانون اس وقت سے اب آپ کے یہاں پہ implemented ہے باقیدہ ایک قانون ہے چاہے اس میں سمجھ لیں کہ جب F.I.R. لانچ ہوتی ہے جی یہی بات ہے آپ چیک کہہ رہے ہیں جی F.I.R. جب لانچ ہوتی ہے کسی بلا سیمی لاک کے کسی ایونٹ پر کوئی ایسا باقیہ پیش آیا ہے تو وہ جنرل پبلک کا کام ہے F.I.R. لانچ کرنا اس کے بعد ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد چونکہ آپ کا قانون اپیل کا حق بھی دیتا ہے اگر لور کوٹ نے کسی کو سزا دے دی ہے capital punishment اب چونکہ بڑی بہت بڑی سزا ہے یقیناً اتنی بڑی سزا کے اوپر اسلام کے جو precautionary میرز ہیں وہ بھی ہوں گے precautionary میرز یہ ہے کہ ٹرائل ہو ٹرائل کے بعد گواہ پیش ہوں گے اور گواہ اگر کہیں پہ کوٹ کو فیل ہوتا ہے کہ there is some doubt پرسن شوڈ بی پنش ایسا نہ ہو کہ لیک آف ایویڈنس کے باوجود نہیں وہ تو انہیں خود ڈیڈ لائن دی تھی تھا انہیں خود ڈیڈ لائن دی تھی یہ بات نہیں ہے کہ عمل نہیں ہوا ایسا نہیں ہے سزا تو پہلے بھی موجود تھی یہ تو نہیں کہ سزا نہیں تھی صرف اس میں سے کیا کرنا تھا اور ایمپریزنمنٹ کے الفاظ حضف کرنے تھے جی باقی مسلم کانسلیٹ میں بھی یہی سزا ہے جی نون مسلم سٹیٹس کے اندر تو آپ کے قوانین نہیں چلتے تو وہاں تو ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو یہ تو ایٹ ڈی سپارٹ جو اس وقت ڈیسیجن ہوگا ڈیٹ ڈیسکیشن یہ پہلے سے تھوڑا پلین ہوتا ہے کبھی آپ یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ اگر آج فلان آدمی نے مجھے گالی دی تو میں یہ کروں گا کبھی یہ سوچ کر نکلے never which is just a casualty تو جب وہ casualty ہوتی ہے تو اس وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں نا yes یہی بات ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا شریعہ کورٹ کا کام یہی تھا نا کہ آپ جو یہ لفظ لکھے ہیں imprisonment کے یہ اسلامیکلی بروس نہیں ہے اس لیے اس کو amend کر لیں otherwise انہوں نے propose کر دیا کہ یہ اسلامیکلی چونکہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ automatically implement ہو جائے گی یہ بات جو ہم اپنی judgment میں لکھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے جب اسلامیکلی یہ بات ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے اس کو approve کر دیا resolution کے ذریعے سے اور یہ law بن گیا 295c 295c ہے بیٹا آپ نے 95c غلط لکھا ہے نا 295c ہے میں نے 295c لکھا تھا یہ دیکھیں 295c لکھا تھا میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے جی جی چھیک ہو گیا اچھا جی اب بات یہ ہے کہ اصول کیا ہے اسلام میں یہ تو یہاں تک discussion ہوگی کانون کی specifically اب عام طور پر جو اسلام کے crime اور punishment سے related اصول ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں میں نہیں دیتے یہ پیپر میں سوال میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ یہ پیپر میں سوال ان کو دینا نہیں چاہیے examiner کو نہیں دینا چاہیے لیکن باز وقت آپ کے انٹرویو میں اس طرح کی discussion آجاتی ہے انٹرویو میں ٹھیک ہے میٹھا یہ اب قانونی نکتے میں نہیں جانتا میں آپ کو اس کی history بتا رہا ہوں کہ اس law کی history کیا ہے تو یہ تو ظاہرہ کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا طریقہ کا procedure کیا adopt کیا جاتا ہے amendment کے بعد تو یہ تو ایک legal matter جو بھی ہوگا ظاہر ہے انہوں نے وہ وہ ساری demand story کی ہوں گی اس کے وغیر تو نہیں بنتا نا اس لیے ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ونہا وہ ہمارا ڈومین ہے capital punishment کا منع ہے سزائے موت capital punishment کے کا منع ہے سزائے موت جی ملے گی اویلیبل ہے یہ کتاب محمد اسماعیل قریشی والی کتاب اویلیبل ہے مارکٹ میں یہ آپ کو ادارہ اسلامیات انارکلی سے مل جائے گی آف کورس یہ کتاب اویلیبل ہے جی اچھے جی what is crime crime ہوتا کیا ہے چونکہ ہم تھوڑا سا judicial matters کو ابھی discuss کریں گے اسلام نے کیا اصول سکھائے ہیں judicial matters کے حوالے سے جرم اور انصاف کا تصور کیا ہے اسلام میں crime crime کو ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ grave offense is called crime grave offense is called crime جہاں پر crime ہوگا وہیں پہ انصاف کا بھی تصور آئے گا ذہن میں پہلی چیز crime جرم ڈکشنری کے ایکارڈنگلی اس کے جو میننگز ہیں وہ ہے grave offense اور کہا جاتا ہے act which is punishable by law that is called crime ایسا کام جس کے کرنے پر قانون نے کوئی سزا کا تصور دیا ہو اس کام کو جرم کہا جاتا ہے ایسے عمل کو جرم کہا جاتا ہے وہ عمل جس پہ قانون میں کوئی سزا کا تصور ہو اس کو کیا کہتے ہیں جرم کہتے ہیں اس کو اور جہاں جرم آتا ہے وہاں پر تصور آئے گا عدل کا جسٹس کا جسٹس کا تصور وہی ہوگا ظاہر ہے جہاں جرم ہے وہاں عدل کا تصور بھی ہوگا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ exercise of authority exercise of authority in maintenance of rights کسی کو اس کے حقوق دلانے کے لیے جو اختیارات کا استعمال کرتے ہیں judges اس کو کہا جاتا ہے عدل دینا انصاف دینا because they are authorized to do so ان کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو suppressed اور deprived of rights ہوتے ہیں تو ان کو rights دلانے کے لیے جو authority استعمال کرتے ہیں judges اس کا نام ہے عدل قانون کی اسطلاح میں اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں the famous muslim scholar abul hasan al-mawardi abul hasan al-mawardi یہ اس شعبے میں authority مان جانے والی شخصیت ہیں ہم ان کی کتاب al-hukmus sultaniya اس کو quote کر رہے ہیں اب ہم ہم ہماری جو گفتگو ہے al-hukmus sultaniya کس کی book ہے abul hasan al-mawardi کی who is known as an authority in discussion of islamic state matters especially judicial matters وہ کہتے ہیں کہ جرائم کی تین قسمیں ہیں جرائم کی تین قسمیں ہیں اور انہوں نے جو define کیا ہے جرم کو انہوں نے جو جرم کی definition بتائی ہے قرائم کی وہ آپ note کر لیں پہلے اردو میں note کر لیں پھر انگلش میں وہ شرعی ممنوعات وہ شرعی ممنوعات جن پر اللہ تعالی نے جن پر اللہ تعالی نے حد یا تاظیر کی سزا سنا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو اسے جرم کہتے ہیں وہ شرعی ممنوعات جن پر اللہ تعالی نے کسی حد یا تاظیر کی سزا سنا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو اسے جرم کہا جاتا ہے انگلش میں those religious prohibitions those لیگل اور ریلیجیس prohibitions لیگل اور ریلیجیس prohibitions on which on which اللہ has on which اللہ has shown his his disliking through a punishment of through a punishment of حد حد لگ دیں حد اور تاظیر اس کو ویسے لگ دیں تاظیر یہ term ہیں چونکہ ان کو اب وہ نہیں کرتے translate those religious اور legal prohibitions on which اللہ سبحان وطالہ has shown his disliking through a punishment of حد اور تاظیر جی میں بتاتا ہوں ابھی یہ ابھی میں explain کرنے لگ ہوں یہ تاظیر کیا ہوتے ہیں اور حدود کیا ہوتے ہیں یہ ابھی میں explain کرنے لگ ہوں سو آگے جو آپ لکھیں گے وہ ہے kinds of crime جرم کی اقسام تین ہیں there are three types of crime number one number one are crimes of حدود یعنی حدود کے جرائم number one حدود کے جرائم number two crimes of number two crimes of قساس crimes of قساس and دیت قساس and دیت دیت crimes of قساس and دیت number three crimes of تازیر crimes of تازیر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا these fixed punishments are called حدود اب ان میں کیا کیا شامل ہیں حدود کے جرائم میں کیا کیا شامل ہیں زنا یعنی adultery adultery قذف یعنی slander قذف قذف پہلا میں نے کہا adultery دوسرا میں نے کہا قذف یعنی slander slander قذف کسی پر جھوٹا گوہتان لگا کے slander تیسرا شراب نوشی شراب نوشی یعنی drunkness شراب نوشی drunkness چوری theft چوری یعنی theft اس کے بعد ہے حراب حراب کہتے ہیں ڈاکہ زنی کو حراب اس کو انگلیش میں کہتے ہیں ہائیوے رابری ہائیوے رابری ڈکیٹی کرنا ڈاکہ زنی ہائیوے رابری ارتداد ارتداد کا معنی ہے اپوسٹریسی 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 ارتداد مرتد ہو جانا خدا نا خاصتہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جانا اس کو ارتداد کہتے ہیں اپوسٹریسی ان جرائم پر سزائیں اللہ نے خود fix کی ہیں اللہ کے رسول نے خود fix کی ہیں نو ون کینج دیزر کارڈ کرائمز آف حدود نمبر ٹو قساس اور دیت کے جرائم اس میں آتا ہے مرڈر مرڈر یعنی قتل انجریز انجریز یعنی زخم لگانا کسی کو زخمی کرنا اور نمبر تھرڈ ہے کسی کی آنکھ نکال دینا کسی کی ناک کٹ لینا کسی کا کان کٹ لینا یا اس کو ضائع کر دینا کسی کی آنکھ اس طرح سے ضائع کر دی کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی تو یہ جرائم کہلاتے ہیں قساس اور دیت کے جرائم تیسرے کون سے تھے تازیر کے نیری جرائم یہ وہ جرائم ہیں جن میں اسلام نے کوئی سزا مقرر نہیں کی کسی دون ڈسپوزل آفس دا کوٹ آنڈ ججز یہ ججو کی ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا گیا فور اگزمپل کوئی آدمی خیانت کر دیتا ہے آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی اب وہ واپس نہیں کر رہا ظاہر ہے اس طرح کی کئی چیزیں معاشرے میں پیش آتی تو ایسے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے ججز کی ڈسپوزل پہ چھوڑا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر گائیڈنس لیں قرآن و سنہ کی اور خود اس پر سزا کا فیصلہ کریں کہ اس کو کتنی ہوتے ہیں ہمیشہ کیس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں مدعی اور ایک کو کہتے ہیں مدعا علی مدعی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلینٹف مدعی پلینٹف دوسری پارٹی کو کہتے ہیں مدعا علی اس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ تو خوب سمجھ لیں کہ برڈن آف پروف برڈن آف پروف لائز آن پلینٹف بار سبوت کس پر ہوگا مدعی پر مدعی پر بار سبوت اس پر ہے جی حدود میں آئے گا بلاس جمی یہ تو ہم ڈسکس کر لیا نا ہم نے یہ حدود میں ہے اس کی سزا فکس ہے جی جی کس پر ہوگا بار سبوت برڈن برڈن آف پروف کس پر ہوتا ہے اسلام میں پلینٹف پر مدعی پر اگلی بات برڈن آف کس کی ذمہ داری ہوگی یہ غلط ہے نا میٹا یہ غلط ہے یہ جو آپ پوینٹ کیا ہے یہ غلط ہے اس طرح تو پھر کوئی بھی کسی پر الزام لگا لیں کیونکہ اس میں پروف دینا نہیں ہے دوسرے کو اس کی عزت اچھالنے کیلئے اس کی پگڑی اچھالنے کیلئے کوئی کسی پر الزام لگا دے کیس کر دے یہ تو معاشرے میں پیدا ہو جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو لیکن سر جو سزائیں اسلام میں بتائی ہیں ہم وہ تو نہیں یہ بیٹا ہمارا ڈومین نہیں ہے نا ہم تو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں نا سزائیں دے تو نہیں نہ سکتے ہم ہم تو مچارے سورنٹ ٹیچر ہمارے ڈومین میں کیا آتا ہے ہم تو صرف ڈسکس ہی کر سکتے ہیں بس سو ہم ڈسکس کریں گے ڈکیتی ہوتی ہے تو وہ بندہ یہ تو بتا سکتا ہے دیکھو میرے کانوں سے اس نے بالیاں یوں چھینی کہ میرے کان بھی زخمی ہو گئے مجھے پسٹل کا بٹ مارا دیکھیں میں زخمی ہو گیا ہم کچھ تو دے گا جسے پتا چلے کہ واقعہ ہوا بھی ہے کچھ تو بتائے گا نا تو اس کی بات پہ ف ای آر جب کروانے جائے گا تو کچھ تو بتائے گا کہ اس وقت میں موٹروے پہ فلان جگہ پہ تھا جب میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا یہ بہت ضروری ہے سو یہ qualification of judges is very important اسلام کہتا ہے کہ judge should be highly qualified as for as the law matters are concerned he should have a firm grip on these matters qualification of judges number one الماوردی کہتے ہیں کیا نام ہے ان کی کتاب کا الحکم السلطانیہ academic excellence number one qualification میں پہلی چیز academic excellence یعنی آلہ تعلیمی قابلیت آلہ تعلیمی قابلیت ہو جج کی جج صاحب قانون کے باہر ہوں number two integrity and impartiality integrity and impartiality جج صاحب باعث نہ ہو غیر جانبداری ان کی واضح ہو غیر جانبداری واضح ہو number three suitability of character suitability of character he should bear a sound moral character جج صاحب ہوش میں رہتے ہوں جب فیصلہ لکھ رہے ہوں تو ہوش میں ہوں اور کسی کی فون کال آنے پر retiring room میں نہ چلے جائیں اور لکھا ہوا فیصلہ بدل واض ہیں پھر یوں نہ ہو جج کا تو moral character کمال ہونا شاہید کمال کمال suitability of character چنانچہ آپ کو علم میں ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو جوڈیشنی کے حوالے سے letters لکھے تھے judges کے نام ان میں top most ابو موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری one of the judges بسرہ کے جج تھے ابو عبیدہ ابن الجرہ ان کے نام لیٹر لکھا تھا قاضی شریح کے نام کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو جوڈیشنی میں لوگوں کو انصاف دینے کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے and this is an obligatory duty assigned by اللہ سبحان و تعالی and it is full of our prophet to decide the matters یہ حضرت عمر نے ان کو ہدایات دی تھی اور یہ جوڈیشری کو اگزیکٹیو سے الہدہ کرنے کا کونسیپ اسلام کا ہے separation of judiciary from اگزیکٹیو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھا جائے کیوں کوئی انفلوینس نہ کرے عدلیہ کے فیصلوں کو تیسرا نام قاضی شریح کا ہے قاضی شرے قاضی شرے ایک بہت بڑے جج گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں جج تو ہماری تاریخ میں بھی بڑے بڑے گزرے ہیں لیکن قاضی شرے کے تو پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ابو موسیٰ آشری کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جج تو بڑے گزرے جنہوں نے جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کیا باقی ہسپیٹل ٹھیک کرنے چل پڑے تھے ڈیم بنانے چل پڑے تھے آپ کو معلوم ہے اور وہ ڈیم بن گئے ہسپیٹل درست ہو گئے اپنا دیپارٹمنٹ درست نہیں کیا دوسروں کی ڈومین میں انٹرفیر کرنے چل پڑے یہاں ایسا نہیں ہے آپ کوئی اپنا کام کرے گا آپ کو اپنا کام کرنا ہے ججز کو اپنا کام کرنا ہے آپ کون ہوتے ہیں ججز کے انٹرفیر کرنے والے اوپر سے فون آیا اور ججز سے ڈکٹیٹ کروایا جائے ان کو فیصلہ یوں لکھ ہے جوڈیشنی کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ اسلام کا تصور ہے بھئی سمجھ آرہی ہے آپ کو کہ نہیں آرہی سمجھ اسی طرح سے ایک اہم بات can women become قاضی and judge in اسلام question ہے yes women can become judge and قاضی امام مالک امام شافعی امام احمد بن ہمبل اس کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں yes they can become قاضی and judge امام بو حنیفہ کہتے ہیں yes they can become judge لیکن جو ایسے matters ہیں جس میں حدود کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں حدود کے fix سزاؤں کے فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں بہتر یہ ہے بعض ایسے فیصلے آتے ہیں قتل کے ایسے فیصلے آتے ہیں بعض ٹیروریزم کے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں ججز کو بھی terrify کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سمجھ سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین دی ڈونٹ ہاف ڈا ایبیلیٹی دی آر کمپیٹنٹ اینف تو بکم جج اس میں کوئی شک نہیں ہے یاد اس پر تو کنسنسز ہے کہ ویمن کین بکم ججز اینڈ قاضی ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو آپ کو لکھنا آنا چاہیے اسی طرح سے حضرت عمر کے دور میں ججز کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ اس کو ایک مقدس ڈیوائن ریسپونسیبیلٹی جو آپ کو ایسائن کی گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ کریں اور یہ کہا کہ the decision should not be verbal it must be implemented properly جی یہ ٹھیک کہ رہے فیملی بیٹرز میں they are better ججز خواتین جو ہیں فیملی بیٹرز میں they are better ججز because they have proper perception of these issues یہ بہتر فیصلے دے سکتی ہیں ایسے cases میں ان کو prefer کیا جانا چاہیے ججز چاہیے حضرت عمر کہتے ہیں جو فیصلہ جج دیتا ہے وہ جتنا اچھا کیوں نہ ہو اگر implement نہیں ہوا تو سفرر کو ریلیف نہیں ملے گا سو وربل ڈیسی ڈیسی ڈیس یوز لیس انتل انلیس اٹی امپلیمنٹ پریکٹیکل یہ جو ججز کے فیصلے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں ان کو implement ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اب یہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ ہی آرہا ہے حضرت عمر نے کہا کہ بیک اس ڈیسی اور ری کنسی ڈیس ایس میٹر بہت ایس ہیومن غلطی ہو سکتی ہے نا فورا ری لائز ہو گیا کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو اس کو ری ورٹ کرے اور اس کو ری کنسی کرے یہ بہت اہم بات ہے سو اسلام آپ کو حکم دیتا ہے انصاف کرو قرآن مجید کی آیات بھری ہوئی ہیں سورہ نور ورس نمبر 4 سورہ نور ورس نمبر 2 & 4 سورہ بقرہ ورس نمبر 187 نوٹ کر لیں پلیز ریفرنسز سورہ بقرہ ورس نمبر 187 سورہ المائدہ ورس نمبر 42 44 سورہ المائدہ ورس نمبر 42 44 45 47 48 and 50 سورہ المائدہ کی تھی سارے رفیسنسز سورہ آم ورس نمبر 115 & 117 سورہ آم ورس نمبر 115 & 117 سورہ نیسا سورہ نیسا کی ورس نمبر 35 35 58 58 60 61 & 65 65 سورہ بقرہ ورس نمبر 283 سورہ بقرہ ورس نمبر 283 then سورہ نحل سورہ نحل کی ورس نمبر 90 90 سورہ نحل کی ورس نمبر 90 سورہ المائدہ کی ایک اور ورس ایڈ کر لیں سورہ المائدہ ورس نمبر 8 سورہ نور کی ورس نمبر 2 & 4 & سورہ نور کی ورس نمبر ففٹی ون ففٹی ون جی یہ ریفرنسز ہمارے جوڑیشنی کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کس کے تحت اور وہ مشہور یہ بھی لکھنی جئے کہ جب جج فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے کہاں سے ڈھونڈے گا ریفرنس بیسک سوچس سے قرآن سے سنہ سے پھر قیاس اجماع اجتہاد یہاں سے تلاش کرے گا یہ سورسز ہیں نا ہمارے اسلامی شریعہ کے معلوم ہیں نا آپ کو تو اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے آپ کو میں تین بجے ہیں ہماری کلاس ایک گنتہ اور ہوگی اچھا دیگنٹہ آپ کو دس منٹ کی بریک دل آپ کو متنگųست 快بہ آپ جوانگوستان آپ کو